ایک طرف محلہ آرکشنڈ بل پر آج سدن میں چرچہ شروع ہو گئی ہے تو وہیں دوسری طرف انڈیا گڑ بندن دلوں کی آج ہی ایک مہتوپون بیٹھک ہوئی جس میں اس آرکشنڈ بل پر وسترک چرچہ ہوئی ہے اس میں فیصلہ کیا لیا گیا ہے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آمادی پارٹی کے سانسل سنجے سنگھ ہیں سنجے جی آج جو بیٹھک ہوئی آپ نے کہا تھا اس میں محلہ آرکشنڈ پر چرچہ گھمبیر طور پر ہوئی ہے کیا فیصلہ لیا گیا ہے دیکھیں انڈیا گڑ بندن کے سارے دلوں نے ایک سہمتی سے ایک سور سے یہ بات مانی کہ یہ ایک نریندر موڈی جی کی چناوی چال ہے یہ ایک جملہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دو ہزار چوبیس میں اگر آپ محلہ آرکشنڈ بل لاغو نہیں کر رہے ہیں تو بیس سال میں لاغو کریں گے پچیس سال میں لاغو کریں گے لاغو کریں گے بھی کی نہیں لاغو کریں گے یہ تو جیسے آپ نو سال میں تمام جملہ بولتے ہیں ایسے ایک جملہ یہ بھی آپ بول رہے ہیں تو اس لیے یہ تمام ویروت درج کر آیا جائے گا ان تمام باتوں پر پارلیمنٹ کے اندر جو انڈیا گڑ بندن کی پارٹیاں ہیں وہ کہیں گی اس بات کو اگر آپ کی نیت صاف ہے تو محلہ آرکشنڈ بل دو ہزار چوبیس میں لاغو کرو آپ کہہ رہے ہو سنسس ہوگا پھر ڈی لیمٹیشن ہوگا تو یہ تو انیس سو اکتیس میں سنسس ہوگا پھر اس کے بعد سات سال آٹھ سال لگ جائے گا ڈی لیمٹیشن میں پھر اس کے بعد جو ہے ڈی لیمٹیشن کے بعد کوئی چلا گیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو وہاں اسٹے لگ جائے گا تو یہ تو کبھی لاغو ہی نہیں ہوگا تو دو ہزار چوبیس میں نریندر موڈی کی سرکار کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو پورے دیس سے بے دخل کر کے یہ تمام جو محلہ آرکشنڈ بل کو لے کے آپ ایک چھائیں ہیں اس کو انڈیا گڑ بندھن کا دل پورا کرے گا لیکن جو دوست یہ انڈیا گڑ بندھن پر نہ لگائیں اس کے قارن سے ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کے سمرتن میں ووٹ کریں گے ان تمام آپتیوں کے ساتھ سمرتن میں ووٹ ضرور ہوگا لیکن آپتی ضرور درج کرائیں وہاں یہ تمام آپتیاں درج کرائیں گے سرکار سے مانگ بھی کریں گے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ یہ سنسودھن کیجئے اور یہ کلاوز ہٹائی ہے کیونکہ یہ کلاوز یو پی اے کی جو سرکار بل لے کے آئی تھی اس میں تو یہ تھا نہیں کہ سنسس کرائیں گے ڈیلمٹیشن کرائیں گے اس کے بعد سال در سال یہ تلتا رہے گا ایسا تو کچھ تھا نہیں اور اس تائی میں بی جے پی اس بل کے سمرتن میں کھڑی تھی تو بھئیہ جس بل کے تم سمرتن میں کھڑے تھے اس میں یہ کلاوز ڈالنے کی ضرورت کیا پڑی کہ بیس سال اس کو لٹکانا ہے یہ تو چناوی چال ہے موڈی جی کی تو یہ بات بلکل سمجھ میں آ رہی سب کو اپنے بل میں سمرتن کرنے کے بات کہہ دی ہے اب یہ پاس ہو جاتا ہے سنسودھن نہیں ہوتا ہے تو کیا انڈیا گڑھ بندن کے جو دل ہیں اس کو چناو میں ایک بڑا مدہ بنا کے چلیں گے نشیت روپ سے بنائیں گے کہ یہ بل دراصل آپ کو چوبیس کے اندر آرکھن دینے کے لیے لائے ہی نہیں گیا ہے انتیس میں بھی آرکھن دینے کے لیے نہیں لائے گیا ہے اکتیس میں سنسوس ہوگا اس کے بعد سات سال آٹھ سال ڈی لیمٹیشن چلتا ہے آپ کو معلوم ہے پچھلا جو ڈی لیمٹیشن ہوا تھا وہ سات سال میں ہوا تھا تو سات سال آپ ڈی لیمٹیشن میں لگائیں گے تو اکتیس اور سات ہو گیا اچھا اکتیس سے دو سال تک سنسوس چلے گا تو تہتیس چونتیس میں جا کے وہ پورا ہوگا پھر سات سال ڈی لیمٹیشن چلے گا پھر جا کے چالیس تک وہ پورا ہوگا تو یہ کیا مجاک ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ تمام مدے جو پارٹیاں انڈیا گھڑ بندن کی ہیں وہ صدن میں اٹھائیں گے مدہ کنیڑے والا بھی ہے دو تین دنوں سے جو رشتوں میں کھٹاس آ رہی ہے آپ آمادی پارٹی کی سانسد ہیں آمادی پارٹی کی پنجاب میں سرکار بھی ہے اور پنجاب کے رشتے بہت خاص ہوتے ہیں کنیڑا کے ساتھ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کس طریقے دیکھیں وہ سارے رشتے اپنی جگہ ہیں لیکن جہاں تک بھارت کا پرسن ہے بھارت نے کبھی بھی دنیا میں آتنکواد نفرت ہنسا ہتیا کرانے کا کام نہیں کیا اس لیے جسٹن ٹروڈو کا بھارت کو لے کر جو بیان تھا وہ بہت ہی آپتی جنک تھا اور ہم لوگ کتہ ہی اس کا سمرتھن نہیں کرتے یہ غلط بات تو سیدھے طور پر سنجھے سنگھے بتا رہے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندن کے دلوں کی جو آج بیٹا کوئیس میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ مہیلہ آرکشنڈ بل کے سمرتھن میں سبھی لوگ ووٹ کریں گے اس کا سمرتھن کریں گے لیکن جس طریقے کیس میں امنمنٹ کی جو مانگ جو تمام پارٹیاں کر رہی ہیں اس کو لے کر اپنی آپتی بھی ضرور درج کروائیں گے کیامرمن مہت کیسلے کے ساتھ Deepak Singh Rawat EBP News Delhi